بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے سیوڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پائی نیٹ ورک جو اپلیکیشن ہوتی ہے اس کا پاسفارڈ ہم کیسے ریچائٹ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں بہت عرصہ پہلے ایک آنڈ بنایا تھا تو تقریباً سب ہی لوگوں کو جو ہے پاسفارڈ وغیرہ بھول چکے ہیں تو ہم یار اس میں پاسفارڈ کیسے ریچائٹ کر سکتے ہیں دوستو ہمارے پاس اپلیک اپلیکشن ہو چکے ہیں ہم کو دیکھ سکتے ہیں اب دوست ہم کیا کریں گے آپ نے ایک یاد رکھنا ہے کہ اپنے فیڈ بک کیا برایا تھا یا فون نمبر کیا برایا تھا ہم یہاں پر فون نمبر کر لیتے ہیں کہنے کے بعد جہاں پر آپ نصابہ اپنے کلک کرنا ہے اور جہاں سے اپنے پاکستان کو سلیک کرنا ہے یہاں پر آپ پاکستان سلیک کریں گو کہ آپ نے پاکستان نمبر کے اوپر بھی یہ ایک ایک اکان بنایا ہوگا ٹھیک ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پاکستان سلیک کرتا ہوں یہ سلیکٹ ہو گیا اور جہاں سے ایک نمبر جا ہے وہ یہاں سے میں ڈال لیتا ہوں ٹھیک اور اس کے بعد گو پہ کلک کر لیتا ہوں جیسے میں یہاں پہ گو پہ کلک کرتا ہوں یہ تھوڑا سا لوڈنگ کرے گا اور لوڈنگ کرنے کے بعد پھر دیکھتے ہیں کہ نیکس ٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیسے ہم اس کے پاسورٹ کو یہ سریع ہے دیکھیں آپ کے سامنے آ چکا ہے جب اس طرح سے آپ کے سامنے آ جائے تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ آپ کے اسی نمبر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے یہ بھی آپ دوستوں کے لیے ایک بات بس بتاتا ہے کافی لوگ کنفریض ہوتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے ہی ہی صحیح یا نہیں ہے تو یہی جیسے آپ نمبر لکھیں گے آپ کے سامنے یہی پیج آجاتا تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس نمبر پہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اگر یہی ورنسی نہیں آتا کشک ہو رہا ہے کہ آپ را نام پاس نیم ڈالیں لاسٹ نیم ڈالیں تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اس ہمار پر اکاؤنٹ نہیں ہے وہ ہم نئے اکاؤنٹ بنا رہے ہیں اب یہاں پر پاس والدہ میں بھول چکے ہم کیا کریں گے پاس والد فارگیٹ پر کلک کریں گے اور آپ کے سامنے یہ چیز آئے گے ریمو اکاؤنٹ آئے گا یعنی ریمو نہیں ریکاور اکاؤنٹ آئے گا اور ہم ریکاور اکاؤنٹ پر کلک کرتے ہیں اب دوبارہ سے ہمیں یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اور جہاں پر ہم پاکستان کو سیلیک کریں گے ادھر ہم نے پاکستان کو سیلیک کر لیا سیلیک کرنے کے بعد جہاں پر آپ دی سکتے ہیں ادھر ہم دوبارہ سے وہی نمبر سیم ڈالیں گے ٹھیک ہے سیم نمبر ڈالنے کے بعد جہاں پر آپ دیکھیں میں نے سیم نمبر جہاں پر ڈال دیا ڈالنے کے بعد ہم سمیٹ پر کلک کر دیں گے سیمٹ میں ہم جیسے کلک کریں گے ہمارے سامنے یہاں پر ایک پیج آئے گا اس پیج میں ہوتا کیا ہے کہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ کیا آپ کو USA کا نمبر چاہیے جہاں سے آپ کو ویوکیشن کوٹ آئے یہاں پر ہم یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر یہ کوٹ نہیں آتا تو ہم یہاں پر اسٹریلیس لائک کریں گے اور اوپن ایس ایم ایس پر کلک کریں گے جیسے ہم اوپن ایس ایم ایس پر کلک کریں گے سینڈ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کوڑ یا نمبر پر سینڈ کریں گے تو یہاں سے آپ کو آٹومیٹنگ میسیج آج دے گا آپ کو پھر بھی سہمان نہیں آلی تو یہ جو نیچے نمبر ہے نا یہ نمبر اس نمبر کو اس نمبر کے اوپر آپ نے جی والا کوڑ لکھی بھیجنا ہے جو اوپر لکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا یہاں پر جو ہے ایک آنٹ ریکاور ہو جائے گا تو اپنے اسٹریلی کے نمبر سیلیٹ کرنا ہے تو اسٹریلی کے نمبر کے اوپر ہی یہ میسیج جاتا ہے اور آپ کا ایک آنٹ بھی وہاں سے ریکاور ہو جائے گا